اسلام علیکم دوستو ہمارے باست جب بھی کوئی شخص گائیڈ لائن کے لیے انفرمیشن کے لیے یا کسی بھی طرح کی اپلیکیشن لوج کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اصولی طور پر اس کا پروفائل لیتے ہیں اگر اس کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے وہ لیتے ہیں اگر اس کا کوئی ریفیوزل ہے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہترین گائیڈ لائن اور بہترین سرفسز پروائیڈ کر سکیں ایسے ہی ایک شخصیت نے ہمیں ایک ٹریول ہسٹری بتائی جو بلکل امیزنگ اور انٹریسٹنگ ہے ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں انٹرویو دیں ویڈیو پر لیکن انہوں نے معذرت کر لی ان کی پرائیویسی بھی ہم شو نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کا فیس آپ کو دکھا رہے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ جو بیتا وہ انہی کے زبان سنانے جا رہے ہیں تاکہ شاید یہ آپ کے کام آسکے اور کہیں نہ کہیں آپ اس سٹوری سے یا اس ہسٹری سے فائدہ اٹھا سکیں انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ اپنا نہیں تھا مجھے معلوم تھا کہ جس پاسپورٹ پہ میں ٹریول کر رہا ہوں وہ کسی اور نام کا ہے مجھے معلوم تھا کہ جسٹ فوٹو چینج کیا گیا ہے اور باقی دیٹا چینج نہیں کیا گیا مجھے معلوم تھا کہ اس کی دیٹ آف برث پہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے لیکن کسی دباؤ سے کسی سورس سے مجھے یہ ٹریول کرنا تھا اور میں یو ایس اے کے لیے تیار ہو گیا میرا جو ایجنٹ تھا اس نے مجھے کراچی سے روائل جورڈینین ائرلائن پر ٹریول کرانا تھا اس وقت روائل جورڈینین ائرلائن کراچی سے اپریٹ کر رہی تھی المخصر یہ کہ ائرپورٹ عملہ سے مل کر مجھے وہاں سے روائل جورڈینین ائرلائن پر بٹھا دیا گیا جس نے واید بھی امان ائرپورٹی پر تنا تھا اور وہاں پر مجھے دو دن کے سٹے دی گئی دو دن سٹے کے بعد مجھے نیا آزم سفر ہونا تھا اور میری منزل شکاگو یو ایس سے تھی ان نے کہا کہ شکاگو پہنچنے تک مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا جب میں دو دن جورڈن رہا تو میرا پاسپورٹ ائرپورٹ پر رکھ لیا گیا اور اس کے بدلے میں مجھے ٹریول کار دیا گیا اور اس پر میں امان کے باہر ائرپورٹ سے گھوم پھیر سکتا تھا اور مجھے دو دن کی ہوتل بھی روائل جورڈینینین ائرلائن نے ہی دی تھی وہ کہتے ہیں کہ جب میں شکاگو ائرپورٹ پہ اترا تو شاید یہ دنیا کی سب سے مصروف ترین ائرپورٹ تھی وہاں اترتے ہی ہمیں بسوں میں بٹھا کے کہیں اور امیگریشن کے لیے لے جایا گیا کیونکہ ائرپورٹ پہ اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ امیگریشن بھی کی جا سکتی المقصر یہ ہے کہ جب آرائیول میں وہ پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس ٹیمپرنگ کیے ہوئے پاسپورٹ پر ڈوڑ کی بنا پر انویسٹیگیشن کے لیے بھیج دیا گیا انویگریشن کرتے ہوئے انہوں نے سارے پاسپورٹ کو چھیل دیا اور اس میں سے بتا دیا کہ گیا کہ یہ فوٹو جو ہے یہ ٹیمپر ہوا ہے یہ اس پر ڈیٹا ٹیمپر ہوا ہے وہ ساری چیزیں دکھائی گی اور کہا گیا کہ ہم آپ کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ یہ پیپر سائن کر دیں انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں بہت پریشر تھا دباؤ تھا اور مجھے غصہ تھا اس جنٹ پہ جس کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ ٹیمپریں کہیں پکڑی جائے گی اسی ٹیمپریں کہ مجھے وہاں پہ پکڑا گیا اور میں نے کہا تھا اگر مجھے واپس بھی کر دیتے ہیں میں اس جنٹ کو جا کے پکڑوں گا اسے نہیں چھوڑوں گا میں واپس چلا جاؤں گا تقریبا وہ جو فلائٹ تھی جو ارڈنیری لائن کے اس نے مجھے اتارا جب شکاگو ائرپورٹ پہ تو اس کی منزل اگلی لوس انجلس تھی اور نیکس دو دن کے بعد اس کی واپسی تھی تو انہوں نے اسی فلائٹ پر جو دو دن بعد واپس ہونا تھی اس پر میرا واپسی کا جو ٹکٹ تھا وہ کانفرم کر دیا اور مجھے ڈیٹین کر لیا گیا مجھے ڈیٹین کرنے کے بعد چونکہ رات کا کافی سمیں ہو چکا تھا تو وہاں سے مجھے سب سے پہلے میرے پاس ایک بلیک پولیس افیس رایا اور آ کے بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں گن بھی تھی اور وہ جسٹ شو کر رہا تھا کہ وہ بڑا دہشتناک قسم کا بندہ ہے لیکن اس نے آ کے بیٹھ کر مجھ سے کچھ ساز باز کرنے کی کوشش کی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کے پاس تو آپ کچھ دیکھیں اور یہاں سے نکل جائیں لیکن وہ بات چونکہ مجھ سمجھ نہیں آئے تھی میری ایج ٹونی سکس ایئر تھی اور مجھے زیادہ انگلش پی عبور بھی نہیں تھا اہر کر میں نے وہ پیپر سائن کر دیا واپسی کا اور جب میں نے سائن کر دیا تو سب لوگ انہیں تعلیم بجھیں اور بہت خوش ہو گئے کہ ہم اس بندے کو واپس کر رہے ہیں لیکن مجھے چونکہ نائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا اور مجھے انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر بھیجنے سے پہلے پولیس ٹیشن بھیج دیا وہاں پہ ایک گہرا پولیس افیسر جو مائٹ بھی ان کا تھا ایمیگریشن پولیس کا تھا اس کے حوالے مجھے کیا گیا اور اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مجھے ہینڈ کافس میں ایک اتکڑی کا جو تھا وہ ایک میرے بازو پہ لگایا اور دوسرا میرے بیگ کے ساتھ یعنی کہ جب میں اپنا بیگ پکڑ رہا ہوں تو بیگ کی جو ہینڈل تھا اتھی تھی اس کے ساتھ ایک اتکڑی کا حصہ تھا اور دوسرا حصہ میرے بازو میں تھا اور اوپر میری شارٹ ویڑا آئی ہوئی تھی کوٹ وائے آئے ہو تھا تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس بندے کو اتکڑی لگی ہے اس طرح ایک ریسپیکٹ فل طے کے سے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے باہر آ گیا اور سرکاری گاڑی میں مجھے بٹھا دیا مجھے پیچھے بٹھایا گیا اور وہ خود درائیو کر کے نکلتے ہیں ہم دونوں اکیلے تھے راستے میں مجھے کہتا ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگ گیا تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں میں نے انکار کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھانا چاہتا کیونکہ ایک دباؤ تھا پریشر تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو کھانے کا خیئی نہیں تھا اس کے باوجود وہ مجھے ہوتل لے گیا بہت ہی ہمدرد شخص تھا بہت ہی پیارا شخص تھا اور کھانا کھانے کے بعد وہ پھر مجھے واپس لے آیا گاڑی میں اور بٹھا دیا وہاں پہ اس نے کہا کہ وہ پولیس افیسر مجھے سیدھا ایک تھانے میں لے گیا جہاں مجھے رات کو رکھنا تھا لیکن تھانے کی جو حدود تھی جو اس کا دروازہ تھا اس سے کم از کم تیس فٹ کے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی تھی اس نے اس سے بھی آگے غالباً چاریس پچاس فٹ پہ اپنی گاڑی کھڑی کی اور مجھے اترنے کو کہا اترایا تو پھر اس نے مجھے دوبارہ سے ہیتھ کھڑی جو ہے وہ لگائی اسی طریقے سے جس طرح کے سے ایک بیہ کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ میری کلائی کے ساتھ تھی اب وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں یہاں پہ کھڑے رہیں میں ذرا اندر سے کوئی کام کر کے آتا ہوں تھانے سے اب چونکہ دھروال مائی فرس ٹریول بقول ان کے کہ یہ میرا فرس ٹریول تھا اور مجھے کچھ چلا کی ہوشیاری بلکل بھی نہیں آتی تھی میں بہت سادہ سا شخص تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے چھوڑ کے گئے کہ یہ کہیں سے باگ جائے وہ بیسیکلی بھگانا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود پھر وہ ایک قدم چل کے واپس آگے کہتا دیکھوں میں آپ کی ہتھکڑی ڈیلی تو نہیں ہے کہ کہیں آپ ہاتھ نکال کے بھاگ جاؤ تو اس نے ایسے ہتھکڑی کو ڈیلا کیا پھر ٹرائٹ کیا پھر ڈیلا کیا اور جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ اپنا ہاتھ نکال سکتا ہے تو وہیں چھوڑ کے مجھے اندر چلا گیا تقریباً 50 یارز پہ تھانے کے اندر اندر چلا گیا تو میں وہیں کھڑا رہا اب میں نے یہ کیا کہ ہتھکڑی سے ہاتھ نکالا اور چونکہ میرے امونٹ جو تھی جو 1000 ڈالٹوارڈی امیگریشن نے اپنے پاس بیگ میں ضبط کر لیا تھا اور جو کچھ کوئنز جو تھے میرے پاس بچے ہوئی جورڈن کے تو وہ بھی انہوں نے اس میں ڈال کے ایک انویلپ میں سیل کر دیا تھے اور میرا جو پینٹ کا جو بیلٹ تھا وہ بھی اتار لیا تھا اور میں صرف جسٹ ایک شرٹ ایک ٹراؤزر اور ایک جیکٹ میں تھا اب وہاں پر میرے سوچتا تو آئی کہ یہاں سے رات کا ٹائم تھا اندھیرہ تھا گاڑیاں آ رہی تھے مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے ایجنڈ نے ایک ایسی ائرپورٹ پر بتا رہا تھا جہاں نہ میرے کوئی جاننے والا تھا نہ مجھے سمجھ تھی نہ مجھے کوئی ایڈوائز کی گئی کہ اگر وہاں پہنچ جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اب میں سوچتا کہ اگر میں یہاں سے باگوں بھی تو میرے جیہ میں تو ایک دھیلا نہیں ہے دھیلا بکول ہماری لیڈرز کے میرے جیہ میں ایک دھیلا نہیں تھا اور پھر میں کیا کرتا کہ میں جاتا کہاں بھاگ کے کہاں جاتا اور اگر میں بھاگتا بھی تو شاید بہت جلد مجھے کیپچر کر لیا جاتا یہ میرے ذہن میں اگلی بات تھی اور میں وہیں کھڑا تھا یہی سوچتا رہا کافی دیر کے بعد وہ بندہ جو پولیس افیسر تھا وہ باہر دروازے کے طرف آیا پولیس ٹیشن کے اور دور سے دکھا کہ میں ابھی تک وہیں کھڑا ہوں وہ حیران ہوا اور آ کر مجھے کہتا ہے پھر آئین جی آئیں آپ کو یہیں رکھتے ہیں پھر نائٹ وہ وہاں پہ گزاری گئی اس میں پولیس ٹیشن میں اور نیکس دے مجھے ڈیٹینشن سینٹر بھیجیا گیا پھر ایک نائٹ ڈیٹینشن سینٹر میں گزاری اور اس کے نیکس دے پھر مجھے واپس کراچی کا سفر کرنا پڑا تو خیر ہمارے ذہن میں تو بہت سری باتیں تھیں جو وہ کر سکتا تھا اور اس سے بھی شاید پتا تھا کہ وہ یہ چیزیں کر سکتا تھا لیکن حیرانی مجھے جو سب سے اس بات پہ ہوئی کہ وہ آپ کی فیور کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کو موں سے نہیں کہہ سکتا تھا یہ ان کی ڈیوٹی اور ان کا جو حلف ہے اس کے خلاف ہے لیکن اس نے آپ کو چانس دیا اور ریالائز بھی کرایا تاکہ آپ بھول نہ جائیں کہ ہاتھ کڑی کھولتے ہوئے کہ جناب میں دیکھ رہو کہ آپ یہ نکال کے ہاتھ باغ تو نہیں جائیں گے اس نے دی لی کی پھر ٹائٹ کی پھر ڈی لی کی اور جب اس نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نکال کے باغ سکتا ہے تو تب وہ چلا گیا اور جب اس نے تقریباً دس پنہ منٹ اندر لگائے پولیس ٹیشن میں باہر آکے دیکھا تو وہ شخص ابھی تک وہیں کھڑا تھا تو بہت سارے قصے بہت سارے کہانیاں ان میں ایسا ایک دلچسپ کہانی تھی